بڑی درجہ فرمائیے گا اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے چاہے اس کا مظاہرہ ایک سانپ کے مارنے سے ہی کیوں نہ ہو پتا چلا سب سے کم شجاعت یہ ہے کہ سانپ کو نہ رجائے تو جو سانپ سے ہی نن جائے موسیقا 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 اللہ 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 اور بس یہ موسکو ہے تو میں ادلت کے حد یکم تجھے شجاعت ہے یہ جو کم از کم جس کا مجھے کی تھی شجاعت کے بنی آکشن جیل میں ہے تو بات چل ہوئے جنہوں نے پتر نہیں دیکھی اوہو خندقو خیبرو غنائل میں انی کے بار نہیں دیکھے وہ نوجان سپاہی سفین کے میلان میں ایک رات خیرموں کے اندر ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی میز پھر دینر کے قائم آپس متاتے کر رہے تھے کیا کہنے ہمارے مالک علی کے پورے دن میں ایک سکھی جوک ایک پانی کے پیانے کے ساتھ کیسے رکھا ہوگا بدر کی جنب کیسے لڑتا ہوگا اوہو آپ کو اتنا بڑا نشک نہیں تھا آج علی کے ساتھ منتے ہزار ہیں پدر میں تین سو تیرہ تھے اور میں صرف ایک ہزار تھے تو علی کیسے لڑتا ہوگا بدر و ہوت خندقو خیبر جیسے نرائیاں بات پہنچی امیرے کائنات پر کہ جو پہلے ہی ہر بات صدا کے پھر کا مالک علی کے اشتر ان جوانوں کو میرے خینے رکھ رہا ہو جوان خینے میں آئے جی آبی تم کل رات پاتے کر رہے تھے کہ میں ایک سکھی جوکی رو تھی پانی کے پیانے کے ساتھ کھا کر پدر ہوگا کرسل کر رہا سنو علی کے شروع علی ابو طالب کا بیٹا اتنا شجاع ہے اتنا بہابر ہے کہ اگر میں اپنی شجاعت جی ایک تجھلی پوری دنیا پیٹا کن بسانے ہی بہابر ہو جائے میکنہ ای ہین لڑا کیونzej ای ہی STO اگر دعا کریں باکر جدی تو پھر میں فکر کاؤں ایک بندے نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہا یا رسول اللہ کوئی بزدل ہوتا ہے کوئی بہادر ہوتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب بہادر ہوتے ایسا ایکی صورت میں لوکن آپ اگر سبا مطالب کو بیٹے ہوتے ہیں ایک ایک صورت میں لوکن تھا اگر سارکھونیاں اور آدھیں اپو تاریب ہوتی وہ بہت ہوتی سب شجاہ ہو سکتے تھے میں نے کالکی مجلس میں بتایا کہ ایک شجاہ بنیہاشن کا وہ خاصہ ہے جو حسن ایل اور صحابت کے ساتھ مل کر صرف کسی پاکیزہ قبیلے میں موجود ہے لوگوں نے جنابِ حاشن سے لے کر امیرِ کائنات کا شبِ حجر ابو چہر کی گردن مور دینے تک ہر مزہروں دیکھا لیکن شجادِ بن حاشن حقیقت میں لوگوں پہ تب دھولی جب علی نے تلوار کے قبضے میں وہ قلائے بھی کہ جس کی ہلی کسی جنوش بھی کوئی فکر پر کر دے گا تو کب لوگوں کو نوکہ ملا شجادِ بن حاشن دیکھنے کا پہلا پہلا مشکل وقت اسلامی پہ آیا مجموعی کور پہ بابِ حجرتِ مدینہ پہلی پہلی جنگ اسلام کی جنگِ بھدر جنگِ بھدر وہ جنگ ہے جب عالمِ اسلام کے پاس اپنی شجاد کو ظاہر کرنے کا پہلا موقع آیا اور یہ بھدر کی جنگ آن جنگ میں بھدر کی جنگ اتنی کمال جنگ ہے دو حجری میں بھدر ہوئی ایک ساتھ ہجری میں کربلا ہوئی ان ساتھ سال کا فرق ہے بھدر میں اور کربلا میں اتنا گہرا اثر تھا بھدر میں علی کی سر بھوکا یہ بھدر کا بھدر ہے کہ شجر آپ نے ایک ساتھ ہجری میں بھأن کر رہا یہ بھر کا بھدر ہے بھدر میں فرہم شاہ علی بھوکا کی سر بھوکا اور خود امیر کائنہت کو بھلوان بھائی اپنی جنگ ان کو پسند تھی کہ ابھی بھوکا فرماتے تھے اگر میرا انتازے کتال پوچھنا ہو تو بدر کے مقدونوں کو کبھوں سے اوچھتا ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ علی کے سیمائے فاہد ہوئی کیوں بدر کی جان قرآن نے تین جگہ بدر کی جائیں گے آنکھیں سورہ آل امران آیت نمبر 121 سے 136 تک جا کے پڑھئے گا آپ کو لوگ خورزہ جائے گا میں تم جمع پیش کرتا جاؤ پھر سورہ انفانی کی تین آئیتوں میں پھر سورہ حج کی دو آئیتوں میں مک سبھی جنگے بدر کیا تھا آپ جب جنگے بدر ایک تھی تو یہ تین سورتوں میں دیوائٹ کیسے ہوئے ہم سے کیا پوچھتیں ہم سے پوچھتیں جنہوں نے قرآن جوان کی ہمیں کے پورے قرآن میں زندباد جو سنسٹ کارلز میں جو پاک سپیل پاہن جاتا ہے بھئی ہمیں دو اس الہم سے لے کے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک والے قرآن میں جہاں جہاں علی ملے گا ہم اسے سمیت لیں گے چونکہ مولا صاحبی کفر وان ہے قرآن ہمارے غیروں سے اپنے مقلب چھپا لیتا ہے اور انتیاز بھئی ہے ہمارے ماننے والوں پر مولا رسک بھر کتے کافت ہم آئے سفراز بھئی اور ان کے پچھوں کی زندگی کریں ہمارے ماننے والوں پر قرآن اپنے مطلب ایسے کھولے گا جیسے سلمان جن بے آتھا کہلی کون ہے سورہ حج کی انیس کے آیت میں اللہ نے جنگے بہدر کا مقصد بازے کی سترہ نمزان دو ہجری جنگے بہدر اب یہ تو کل فرم بھائی آپ کو بتا دیں گے کہ ان آداز میں کیا کیا راز ہے کہ سترہ نمزان تھی دو ہجری تھی سترہ اور دو بھی انیس ہے بڑی توجہ یہ ہوا کیا اور سورہ حج جس کے اندر یہ آیت آئیت انیس کی جنگے بہدر کا مقصد آیت کا نمبر بھی انیس ہے نو اور ایک دیس دیس کا حسن ایک ایک ظاہر ہے کوہید کا یہی مقصد قرآن نے بتایا ہازان خسماں نختصمہ فی ربہیم یہ جنگ رب کے لئے ہوئی ہے یہ جنگته ہیر تفریت ہوئی ہے اطفال جان کی خیل مانت ہے یہاں سے 313 جن کے سال آل کا نام محمد مصطفیٰ جن حقوقاتل کی توہید اور اس شرک کی رب کے بارے میں چھویا یہ کہتے تھے ایک ہے وہ کہتے تھے 307 ہے یہ وجہ ہوئی جنگر لگت ہے لیکن پتر کے بار ہی تھے اے لری پتر کے بار تاریخ میں لکھا ہے اسلامی آب کے کتابوں میں آپ بچوں سے پڑھتے ہیں میں کورس کی کتابوں کا حملہ اس کے دیتا ہوں کیونکہ جو پرائیوری میڈل نیگر پاس بھی ہو وہ بھی ذہن پر زور رہا لے گا تو اسے پتر چلے گا کہ یہ باتیں ہم نے سکول میں پڑھی ہوئی ہیں بڑی خلدت تھی اسلام تھی یہ جنت کی تھکابتیں ابھی اُتری نہیں تھیں نبی اس آباتوں کا جنگ کرنی ہے ابو جہل نشکر میں کیا رہا ہے یا رسول اللہ ابھی تک کہ ہونے لڑنے کا دل نہیں کرتا کم مجبور نہیں کرتا اپنی مرضی سے جتنے آنا چاہو صرف 313 لڑنے 313 آئے جو نہیں آئے انہوں نے سون نہیں آئے ان 313 کی بھی حالت کیا تاریخ اسلام میں لکھا ہے گلتی کی چار تلواریں دو گھوڑے آٹھ اونٹ باقی پیدل ہاتھوں میں کھجوروں کی جہلیہ مگر بھائیوالا بھلن شانہ مائے اسلام نے حفیظ جلندری میں لکھا اور نے کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انہوں کھا کھا لے لالا تھا حفیظ جلندری کیوں ہوں ان کے پاسو سو سمانے ہر بھی پورا نہیں دو تلوارے ہیں چار گھوڑے ہیں آٹھ اونٹھ ہیں باقی کھجوروں کی تہنیے پڑھے پہ لپاکیا رسول اللہ کیا کے آرے ہیں رجا کیا ہے کہتا ہے کہ یہ نشکر ساری دنیا سے انوکھا کھانی راولا تھا کہ اس نشکر کا افسر آپ کھالی آنڈی بھائی یہ نشکر ساری دنیا سے انوکھا کھانی راولا تھا کہ اس نشکر کا افسر آپ کھالی کھالی والا تھا یہ پہلا چیش تھا دنیا میں افواجِ الٰہی کا جنہیں اعلان کرنا تھا خدا کی بھائی شاہی کا اپنے پوگ نسلی حفیظ جگنری شانہ میں اسلام نے کمان لکیا کہ یہ نشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا میرا لکھا کہ اس نشکر کا افسر آپ کھالی کھالی والا تھا یہ پہلا چیش تھا دنیا میں افواجِ الٰہی کا جنہیں اعلان کرنا تھا خواہ کی بھائی شاہی کا کھالی نتے کھالی را دنیا میں اسنو میرا لے کھالی را کھالی سکر کھالی نتے کھالی را کھالی موسیقی 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 مرحبا 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 نہیں ہے جو موسا کو بیٹھ کر پہ دیں گے کہ موسا تم اور تمہارا خدا نہ رو آپ یہاں بیٹھ کر جنج دیکھ رہے ہیں محمد آپ حکم پھائے ہم نے کفا علی سے سکھی ہے آپ کہیں تو ہم نامداروں پہ چل کر دکھائیں آپ کہیں تو ہم کانتوں پہ چل کر دکھائیں اس کی ایوہ ایک پر درہن اور آغاز بھی تھوڑی سکھا کے دون سے آغاز دے اور میں فکر ان تک پہنچاؤں اللہ نے پھر آگے چل کر کہا محمد انہیں خبرانے کی کیا ضرورت ہے ملائکہ کی منزین میں تین ہزار سرشتے وہ بھیجوں گا جو نازل ہونے والے ہیں پھر فارنا دی آیت نے کہا ملائکہ کی مردزین میں پانچ ہزار سرشتے وہ بھیجوں گا ملائکہ کی منزین کے جن پہ پادری کی مہرے نگی ہوئی ہوگی لیکن گلفان بھائی اللہ نے سورہ انسال میں تو کمال ہی کر دیا اور سورہ انسال میں کہا بسم اللہ ہمارے وحیم اس پس تغییر سونا رکھا دوں فشتا جاہا لکم انہیں ملائکہ کی مردزین یاد کرو جب ہم کام کام کے اس طرح سے کر رہے تھے کہ ہم خواب سکا ہے تو اس وقت میں نے ایک ہزار سوشتے وہ بھیجے ملائکہ کی مردزین جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں جس جس میں آج تک سنا ہے پہلے اللہ نے کہا پین ہزار آئے پھر کہا پاک ہزار آئے پھر کہا ایک ہزار آئے چلو پھور میں رہا کہ ہو گئے نو ہزار نو ہزار فرشتے بھی آئے مگر زرع تاریخ سے پوچھو آئے یا لڑے بھی نہ ماں دھرانے نہیں، دھرانے نہیں سورہ انسال کی ہی نگلیایت میں اللہ نے جواب دیا بشرا محمد جیسا رشتوں کا آنا سوف ان کے دن کی تسلی کے لئے زندگاوہ دلی کے شیعہ جسے فیرم کی آئیت سلجائی ہے والا جیسا رشتوں کی بشارہ صرف ان کے اطمئنانے قلب کے لئے میں بشارہ دے رہا ہوں چلو آپ ہی گئے ہوگے لڑے کے نہیں لڑے پہلے موسو جوانوں سے سوال کر لے بھدر میں ستر کافر مرے آپ نے ایپس کی اسلامی آپ پہ لکھا ستر میں سے چاری سڑی میں مرے بیس بھمسانے مرے رسول کے چچھے باقی رہ گئے دس اگر وہ بھی فریش مرے بھاکی بھاکییاں کر رہی گئے اگر آپ ہی گئے دلی کے لئے ہے اگر وہ بھاکی رہاں کے امنی سوال چھے گئے نونا جوانوں سے کیسے انہوں نے سوال چھے گئے زیرا سال کر چلا بھاکی اپنی چھے گوشے سکونوں بھائی چھے سنیر یری سیاسترالے کارکو آنا کہ اگر آپ ہے انیم امارے بیس حمزہ نے مارے باکی بچے تیز یا پنڈا وہ بھی اگر نوازار فریشدار مائرم دے اپنے باپ کی کیا کرنے ہے بڑی طبق جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ فرشتوں کا آنا بردر میں صرف ساتمہ انہوں نے ہی بولو یہ ان کے دنوں میں اتنے نام کے لیے ہے اور نہ محمد ان سے کہہ دو حقیقی مدد تو اللہ ہی کرتا ہے حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے فرشتے آئے نلے گا نلے مگر اتنا ضرور ہوا شکا کے بری حاشوی زہن میں رکھنا جنگ آواز ہونے والا تھا مصطفہ انہے بشتر کی تفید لی مرنڈا مرسلہ دل دشتر مقدمت الجائش تاریخ بنکہ انہوں نے مولا کو ساتھا لے رانتا علم لیا جس سلام آتاب تھا آپ کا بجلہ کالا دھنرہ جیپ کسیلہ موسیقی 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 محمد کوئی ہمارے مقابلے کے اے تو رو بھیج رسول نے اپنے ان تینوں جنسانوں کو واپس بلایا ارکان مجھے بتا ہے امیاز ہاتھوں کو جواب فیسے دینا ہے پھر رسول نے اپنے تین چند جو نکالے شجادت پنی حاشم موضوع سے ہمیں ہے تو پدر کی جن کا پہلا فکرہ سون دینا رسول نے اواز نہیں کہا ہے اوہ بیدا بن حریس بن عبد المطلب بن حاشم کہا ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم کہا ہے عمض آپ نے عبد المطلب اوہ اللہ علیہ وسلم 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 جاتے تھے نوفل بن خنیر نامی ننھوں تھا جو آپ کے خوب کے مقابلے کا تھا ایک ہزار بندوں سے اکینا لڑے والا تھا میری ابن مغیرہ جو پانچ سو پہل رانوں کے بلا بل تھا عرب کے بڑے بڑے سورما علی نے مارے اسی لیے تو علی کی پوشنری آج بھی عربوں کی نسلوں میں باقی ہے چونکہ کوئی کبھی نہ ایسا نہیں تھا جہانی کی تلوار میں ابن مغیرہ کو علی نے مارا ابن اللہ اس کو علی نے مارا ابن حریص کو علی نے مارا ابن آس کو علی نے مارا لیکن پدر کے میدان میں ایک ملون ایسا تھا جس کا نام تھا آس بن عمیہ یہ نام نہ پھلنا یہ پہلا خستاخرہ سنوے مکہ کا آس بن عمیہ یہ بتائے کیا کرتا تھا جب پچھے محمد کو پکھر مارتے تھے یہ ملون پاس کھڑا ہوکے کالیہ بجاتا تھا جو ہی رسول نے پدر میں آس بن عمیہ تو دیکھا آس بن عمیہ محمد نے ہاتھ اٹھائے اللہ میرا دل ہے یہ تیرے ہاتھ سمرے گی موسیقا اللہ میرا دل ہے یہ تیرے خواب سنوائے اللہ نے قلوان لکھائی اس کی قدرہ کھاتی اللہ محمد کے قدروں میں رانی وہاں قرآن کیا ہے بھائی محمد دیکھا اللہ نے اپنے خواب سے اللہ محمد دیکھا ہے اEM ایل! 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 ایل!